پرویس مشرف آئین شکنی کے مرتقب غرار پائے تمام الزامات کسی شکوش روبے کے بغیر ثابت ہوتے ہیں ہائیٹریجن ایکٹ 1973 کے تحت پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے آئین پاکستان آرمی چیف کو غیر آئینی افدام کا اختیار نہیں دیتا ایک لمحے کے لیے بھی آئین معتل کرنا آئین کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے مترادف ہے ایک سو انتر صفات پر مشتمل خصوصی عدالت کا تحریری فیصلہ جاری سابق صدر کو حق سے زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع دیا گیا فرار کروانے والوں کے خلاف بھی کاروائی کا حکم فیصلہ کا مطلب مشرف سزا سے پہلے ہی فوت ہو جائیں تلاش ڈی چوک لائی جائے جسٹس وقار احمد سیٹ کا نوٹ ملزم پرویز مشرف کو پانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی خصوصی عدالت کے بینچ کے ایک معزز جز نے سابق صدر کو بری کر دیا استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا جنرل مشرف فضا میں تھے پرویز مشرف کے ساتھیوں نے غیر آئینی اقدام اچھایا قوم اسمبلی نے اپنی قراردات منظور کر کے امرجنسی کے نفاس کی توسے کی خصوصی عدالت کے بینچ کے ممبر جسٹس نظر اکبر کا اختلافی نوٹ آئین شکنی کیس کی چھ سال میں سو سے زائد سماتے ہوئیں چار ججس تبدیل ہوئے خصوصی عدالت کی چھ بار تشکیل نو ہوئی اکتیس مارچ دوہزار چودہ کو پرویز مشرف پر فرد جرم آئید ہوئی سابق صدر کو انیس جون دوہزار سولہ کو مفرور قرار دیا گیا آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت مذہب حضیب اور کسی بھی اقدار سے بلاتار ہیں افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے خلف بردار ہیں اور ایسا ہم نے پچھلے بیس سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا خصوصی عدالت کا فیصلہ کسی بھی تہذیب اور اقدار سے بالاتر خدشات درست ثابت ہو گئے ملکی سلامتی کے لیے جانے قربان کرنے کے حلف بردار ہیں پاکستان کی استحقام کے لیے بہت لمبا سفر تہہیہ فوج ایک خاندان ہے ہمارے لیے ملک پہلے ادارہ بعد میں ہے ملک اور ادارے کی عزت اور بقار کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں عوام اعتماد رکھیں کسی بھی صورت انتشار نہیں پھیلنے دیں گے ملک دشمنوں اور ان کے آرہ کاروں کو شکست دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف پپور کی پریس کانفرنس ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا ریسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے فرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم حکومت کا خصوصی عدالت کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ جسٹس وقار سیٹ سمیت کسی جج کو لاش کو لٹکانے سے متعلق اوبزرویشن دینے کا اختیار نہیں سپریم جنیشل کانسل سے روجو کریں گے فروغ نسیم شہزاد اکبر اور پردوس آشک ایوان کی پریس کانفرنس فروغ نسیم نے کہا جسٹس وقار احمد سیٹ ذہنی انفٹ ہیں سپریم کورٹ ان کو کام کرنے سے روکے شہزاد اکبر بولے فیصلہ پڑھنے کے بعد پیرات شیاسٹ کو لے کر میرا سر شرم سے جھگیا سی فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملے ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر سپیشل کمیشن کوئی ہو اس کو میں سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں وہ ادھر آ جائیں میری سٹیٹمنٹ لے لیں اس کو بھی نظر انداز کیا گیا یہ کیس صرف کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی عداول کے وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور سنا گیا اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا عدلیہ کا احترام کرتا ہوں مگر خصوصی عدالت کا فیصلہ مشکو پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کیس میں قانون کی باردستی کا خیال نہیں رکھا گیا مجھے اور میرے وکیل کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا سپیشل کمیشن کو بیان دینے کو تیار تھا مگر میری بات کو نظر انداز کیا گیا مقدمہ صرف کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے سنائے گیا صرف ایک فرد کو ٹارگٹ کیا گیا سابق صدر کا ویڈیو پیان خدمات کو یاد رکھنے پر افواج پاکستان اور عوام کا شکریہ سابق صدر جنرل رجائے پر بیز مشرف سے اظہاری ایک جہتی کے لیے لاہور کوئٹا ویہاڑی سادکاباد تھرپارکر، ذلہ خیبر، سبی، سجاول، میاوالی، کالباغ، رحیم یارخان، عمر کوٹ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں رے لیا پاک فوج زنداباد کے نارے ملک کے لیے جنگیں لڑنے والا غددار نہیں ہو سکتا لاہور میں عوامی رکشہ یونین کی پاک فوج کے حق میں رے لی پیزا پاک فوج زنداباد کے ناروں سے گونچتی رہی بھارت میں لسلی بالا دستی کا نظریہ سر اٹھا رہا ہے نسلی تاثب کی طرف وڑتے بھارت میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا وزیراعظم عمران قان نے بھارت کے مستقبل سے متعلق خوشونت سنگھ کے الفاظ ٹویٹ کر دیئے کہا مسلم یا مسیحی نہ ہونے پر خود بھارتی احمقوں کی جنت میں ہیں فاشس دمدور کو مختلف گروپس کی ضرورت ہوتی ہے گروہ نفرت اور خوف کے باعث تحریک پیدا کرتے ہیں بھارتی آرمی شریف کا بیان اشتیال انگیز مقصد شہریت بل کے خلاف مظاہروں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میچر جنرل آصف قفور کا ٹویٹ کہا بھارت ایلو سی پر کاروائی کے لیے تیاریاں کر رہا ہے پاک فوج ہر دن تیار ہے اور بھارت کی کسی بھی مہم جوئی اور جارہیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا بھارت کے اقدامات کو بھانتے ہوئے میں نے بارہ دسمبر کو ایک اور خط سلامتی کاؤنسل کے صدر کی خطبت میں بھیجا یہ میرا ساتھوں خط تھا اس خط میں میں نے ان اقدامات کی نشاندہی کی ہے جس سے بھارت کے ناپاک ارادے ظاہر ہوتے ہیں بھارتی چیف کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ اگر جارہیت کی گئی یا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تو پاک افواج بروقت جواب دے گی وزیر خالجہ پاکستان شاہ ننود پریشی کی مودی سرکار کو پھر وارننگ کہا پاکستان نے بھارتی ازائم بھامتے ہوئے صدر سلامتی کاؤنسل کو ایک اور خط لکھا ہے صدر سلامتی کاؤنسل کو ساتھ میں خط میں بھارت کے ناپاک ازائم کی نشاندہی کی گئے بھارتی صحافی اشوک سوائن نے مودی کے ارادوں سے پردہ اٹھا دیا قانون شہریت پر بھارت میں احتجاج بڑھا تو کشمیر میں دہشتگردی کا ڈراما رچھایا جا سکتا ہے پاکستان سے لفظی جنگ کا ایک اور راؤنڈ بھی شروع کیا جا سکتا ہے متنازہ قانون شہریت کے خلاف غصہ کم نہ ہوا بھارت کی کئی ریاستوں میں احتجاج جاری مظاہرہ روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال دو ہزار سے زائد افراد گریفتار بنگلور میں دفعہ 144 نافذ نئی دلی میں موبائل سروس بن مقبوزہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا 137 روز سیری نگر کی جامعہ مسجد کھول دی گئی کشمیر میڈیا کے مطابق تاریخی مسجد آرٹیکل 370 کی موطلی کے چار ماہ تیرہ دن بعد نمازیوں کے لیے کھولی گئی ہے مسجد سے ازان سن کر کشمیریوں کا خوشی کا اظہار